اسلام علیکم میں جواز حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر آج ہمارا ٹوپک بہاریہ مکعی اور ڈی اے پی ہائیبریڈ سیڈ کوئی بھی ہو اور خاص طور پر مکعی کا اس کی نیوٹریشنل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ مقدار میں غزائی اجزاء درکار ہوتے ہیں ان غزائی اجزاء میں تین میجر نیوٹرنٹس ہیں فاسفورس، نائٹروجن اور پوٹاشیوم ڈی اے پی فاسفورس کی ایک شکل ہے جو عرصہ دراز سے ہم استعمال کرتے ہیں پہلے تھوڑا سا ڈی اے پی کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ ڈی اے پی کس طرح کی خاد ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے ڈی اے پی سے مراد ڈائی امونیم فاسفیٹ یہ میوریٹ شکل میں فاسفورس کی سورس ہے میوریٹ سے مراد پتھریلی شکل، سخت شکل سلو ریلیز ہے اور لمبے عرصے تک پودے کو محسر رہتی ہے زمین کے اندر ڈی اے پی کی عوصت عمر ساٹھ سے پچھتر دن ہے یعنی جب ہم ڈی اے پی کی اپلیکیشن کرتے ہیں ڈی اے پی زمین میں اپلائے کرتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں اس پہلے پانی لگنے کے بعد ستر سے پچھتر دن تک ڈی اے پی میں سے ریلیز ہوئی فاسفورس پودے کو محسر آ سکتی ہے ہائیبرڈ مکعی کو ہم کم دورانیے کی فصل میں شمار کرتے ہیں یعنی ایک سو بیس دن کی فصل ہے یہ لیکن بہاریہ مکعی اپنے بجائی سے اگاؤ کے درمیان ایک اضافی وقت لیتی ہے جس کی وجہ سے بہاریہ مکعی ایک سو بیس دن سے تجاوز کا جاتی یعنی مکعی کا جو ایک سو بیس دن کا دورانیہ ہے وہ اگاؤ سے ہے جب مکعی کا اگاؤ ہو جائے اس دن سے ایک سو بیس دن بعد مکعی پک جاتی ہے اور برداشت کے لیے تیار ہو جاتی ہے بہاریہ میں کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے بجائی کے بعد سیڈ کے اگاؤ میں پندرہ سے اکیس دن تک لگ سکتے ہیں جنوری کاشت میں فیبری کاشت میں بھی تیرہ سے اٹھارہ دن تک یہ وقت لیتا ہے بیج اگاؤ کے لیے یہ موسم پہ ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے یہ موسم تیہ کرتا ہے بیج کا اگاؤ کتنے دن میں ہوگا ہم یہ کہیں کہ اس ماہ میں اتنے دن لے گا یہ ایک اندازہ ہوتا ہے ویسے تو اس وقت جو موسم ہوگا وہ بنیادی طور پہ تائین کرے گا کہ بیج اگاؤ کتنے دن میں کرتا ہے مکعی کی فاسفورس کی ضرورت نوے دن تک ہوتی ہے ہائیبریڈ مکعی کو فاسفورس کی ضرورت اگاؤ کے بعد نوے دن تک ہوتی ہے یہ تو اس کی وہ ضرورت ہے جو اس کی پوری عمر میں اس کو درکار ہے اہم سوال یہ ہے کہ مکعی کو فاسفورس کی ضرورت شروع کب ہوتی ہے مکعی یا خا کوئی بھی فصل ہو وہ اگاؤ کے فوراں بعد زمین میں سے غزا لینے کے قابل نہیں ہوتی مکعی کے پودے کو اگاؤ کے بعد کم از کم بارہ سے پندرہ دن تک دورانیاں وہ اپنے بیج کے اندر ہی شامل پروٹین سے غزا لیتی اور اسی غزا کی مدد سے وہ اپنے جڑ کے پھیلاؤ کا نظام ڈیولپ کرتی ان پندرہ دنوں میں پودا کچھ فلرش ہوتا ہے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے بہت تھوڑی غزا وہ جڑ کی مدد سے لی رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں جڑ کا پھیلاؤ ہو رہا ہے جڑ بن رہی ہے کیونکہ موسم تھنڈا ہوتا ہے بہاریہ مکعی میں اگاؤ کے بعد گروتھ بڑی آہستہ آہستہ کرتا ہے پودا اور اس کو ایک خاص سٹیج تک پہنچتے پہنچتے موسمی مکعی سے زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ موسمی مکعی میں موسم گرم ہوتا ہے ویجیٹیٹیو گروتھ یہ بڑھوتری کی رفتار تیز ہوتی ہے بہاریہ میں یہ بہت سلو ہوتی سادہ الفاظ میں مکعی کو فاسفورس کی ضرورت شروع ہوتی ہے اگاؤ کے بارہ دن بعد یہ پندرہ دن بھی ہو سکتے ہیں یہ موسم پر ڈیمنڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے دن میں وہ سٹیج اختیار کرتا ہے فاسفورس کا جو سب سے پہلا اور بڑا کردار ہے وہ روٹ ڈیولپمنٹ ہے یعنی جڑ بننے کے عمل میں جو سب سے زیادہ غزہ درکار ہوتی ہے وہ فاسفورس ڈی اے پی فاسفورس کی ایک ایسی شکل ہے یا فرملیشن ہے جو پانی میں ریاکٹ ہونے کے بعد یعنی جب ہم اپلائے کرتے ہیں اس کو پانی لگاتے ہیں تو اس کے بعد اٹھارہ دن لیتی ہے اپنا میٹابولزم یا وہ کیمیکل یا آرگینک شکل اختیار کرنے میں کہ وہ پودے کو محسر ہو اٹھارہ دن تک یہ پودے کو محسر نہیں ہوتی اس لیے ہم اپنی ڈی اے پی کی پہلی ڈوز بوقت بجائی استعمال کر سکتے ہیں میری تجویز یہ ہے کہ بوقت بجائی ڈی اے پی استعمال لازمی کرنی چاہیے اٹھارہ دن بعد یہ ریلیز ہونا شروع ہوگی اور اٹھارہ دن میں پودہ زمین سے نکل چکا ہوگا یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ریلیز ہوگی تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہی پودے کو ضرورت ہوتی ہے جیسے جیسے پانی لگتا جائے گا زمین میں ریاکشنز اروبکس اور ان اروبکس ریاکشنز ہوں گے اس کی سولیبلائزیشن ہوگی یہ ایک تفصیلی عمل ہے فلحال اس کو ہم نہیں چھیڑتے کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ فاس فورس کس طرح میٹابلائز ہوتی ہے کس طرح سولیبلائز ہوتی ہے اس میں بیکٹیریا کا کیا کردار ہے یہ ایک لاکھ ٹاپک ہے آہستہ آہستہ یہ ریلیز ہوتی ہے اور پودا آہستہ آہستہ لینا شروع کرتا مکعی کو سب سے زیادہ فاس فورس کی ضرورت دو سٹیجز پر پڑتی ہے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فاس فورس کی ضرورت اسے اگاؤ کے پندرہ دن سے لے کر نوے دن تک رہتی ہے پندرہ دن سے نوے دن کے درمیان دو سٹیجز ایسی ہوتی ہیں جس میں اس کی فاس فورس انٹیک یا اس کی فاس فورس کی ضرورت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے پہلی سٹیج ہوتی ہے جب پودا پچیس سے تیس دن کا ہوتا ہے بہاریہ میں وہاں سے اس کی زیادہ ضرورت کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور وہ پندرہ دن کا ٹائم کم از کم دو ہفتے وہ ایسا فیز ہوتا ہے یا ایسی سٹیجز کا دور ہوتا ہے جس میں مکعی کو فاس فورس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوسری سٹیج جب مکعی ٹیسلنگ پر آتی ہے ٹیسلنگ کے بعد پولینیشن ہوتی ہے پولینیشن کے بعد گرین فارمیشن ہوتی ہے گرین فارمیشن کے بعد گرین فیلنگ ہوتی ہے یہ بھی تقریباً اکیس دن کا فیز ہے یہ سٹیجز اکیس دن میں تکمیل ہوتی ہیں ان اکیس دنوں میں بھی مکعی کو فاس فورس کی زیادہ ضرورت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈی اے پی کا استعمال کس طرح کریں کہ ایک تو وہ نوے دن تک پودے کو محصر رہے دوسرا ان دو سٹیجز پر جب پودے کو زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ فاس فورس پودے کو محصر رہے آپ نے جتنی بھی ڈی اے پی تیہ کی ہے یہ آپ پر منحصر ہے میری تجویز یہ ہے کہ پچھتر کلو ڈی اے پی لازمی مکعی کے لیے استعمال کریں بہت اچھی پیداوار لینے کے لیے سو کلو یعنی دو بوری لیکن ڈیڑھ بوری یا پچھتر کلو ڈی اے پی لازمی مکعی کے لیے استعمال کریں کیونکہ ہائیبرڈ مکعی کی غزائی ضرورت دیگر فصلات سے زیادہ ہے آپ اپنی ٹیہ کردہ ڈی اے پی میں سے چھاسٹھ فیصد بہت وقت بجائی استعمال کریں اور بکیہ پینتیس فیصد اگاؤ کے اکیس فین دیں استعمال کریں اب سوال یہ ہے کہ کیسے استعمال کیا جائے اس کا اپلیکیشن کا طریقہ کیا ہوگا اپلیکیشن کے چار طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ بزریا پلانٹر بینڈ فکسنگ جہاں سیڈ لگنا ہے اسی کے نیچے پلانٹر ڈی اے پی کا کیرہ کرتا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دوسرا طریقہ کھیل نکالیں بجائی کا پانی لگنے سے پہلے وارٹر چینل یا کھیلیوں میں ڈی اے پی کا کیرہ کریں اس کے بعد پانی لگائیں اور بجائی کریں تیسرا طریقہ آخری حل دینے سے پہلے زمین کی تیاری میں ڈی اے پی کا چھٹا کریں ایک حل دیں اور کھیل نکالیں یہ تیسرا طریقہ صرف چھوٹے سائز کی کھیل میں کمپیکٹیبل ہے یا بہتر ہے اگر ہماری کھیل کا بیڈ کا سائز بیس انچ یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں کبھی بھی زمین کی تیاری میں ڈی اے پی اپلائے نہ کریں وہ بہت سی ضائع ہو جاتی ہے فاس فورس ایک ایسی خاد ہے جو سب سے زیادہ زمین میں فکس ہوتی ہے ایک رائے یہ ہے کہ ہم جتنی بھی فاس فورس اپلائے کرتے ہیں زمین کو دیتے ہیں ایک فصل میں تو اس میں سے ستر فیصد فاس فورس تو زمین میں فکس ہو جاتی ہے اور تیس فیصد پودے کو محصر رہتی ہے انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں مکعی کے نیٹریشنل مینجمنٹ پلان میں آپ کو طریقے بتاؤں گا جس سے ہم فاس فورس کی فکسنگ کو کم سے کم کر سکیں یا فکس ہوئی فاس فورس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر سکیں چوتھا طریقہ دی اے پی کو ڈرم میں گھول کر فلڈ کرنے کا میں پہلے دو طریقوں کے حق میں ہوں میری تجویز پہلے دو طریقوں سے دی اے پی کی اپلیکیشن ہے یعنی ایک بزریا پلانٹر بینڈ فکسنگ اور دوسری واتر چینل یا پانی کی نالیوں میں کیرہ کرنا یہ دو طریقے زیادہ بہتر ہیں بکیہ دو طریقے میں تجویز نہیں کروں گا رائج ہیں لوگ پریکٹس کرتے ہیں ممکن ہے اس سے ان کی پیداوار بھی اچھی آ جاتی ہے ان کے تجربات مطابق لیکن میں وہ دو طریقے تجویز نہیں کروں گا تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ دو طریقے کیوں نہیں تجویز کروں گا ایک فاس فورس کو ریلیز ہونے کے لیے زیادہ مقدار میں نمی یا محشر چاہیے جب ہم زمین کی تیاری میں چھٹا کرتے ہیں حل دیتے ہیں اور کھیل نکال دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ڈی اے پی ہمارے بیڈ میں جسے ہم تھلی کہتے ہیں کھیل کی اس میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جب ہم پانی لگاتے ہیں تو اس تھلی میں نمی کا تناسب وارٹر چینل یا پانی کی نالی سے بہت کم ہوتا ہے اور اس تھلی میں آہستہ آہستہ پانی رسائی کرتا ہے اور جتنا فاس فورس کے دانے کو یا ڈی اے پی کے دانے کو سولیبلائز ہونے کے لیے یا ریلیز ہونے کے لیے نمی درکار ہوتی ہے اس تھلی میں یا بیڈ میں اتنی نمی نہیں پہنچتی اور ہماری زیادہ ڈی اے پی میں سے فاس فورس زمین میں فکس ہو جاتی ہے اضائے ہو جاتی ہے چوتھا طریقہ ڈرم میں گھول کر فلٹ کرنے کا ڈی اے پی بنیادی طور پہ جب ڈیزائن کی گئی اس کی فرملیشن جو ہے وہ سلو ریلیز ہے کہ یہ آہستہ آہستہ گھلتی رہے اور پودے کو ملتی رہے جب ایک چیز بنی ہی سلو ریلیز کے لیے ہے تو ہمارے بہت سے کسام دوست اپلائے کرتے ہیں ڈرم میں تضاب ڈالتے ہیں یا کوئی دیگر ایسے چیزیں ڈالتے ہیں جو ڈی اے پی کو جلدی ڈرم میں گھول دیتی ہیں اور پھر وہ ڈی اے پی کو ڈرم میں گھول کر فلٹ کرتے ہیں فاس اور ویٹ پانی کے آئین سے بھاری ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے پانی میں یہ کپیسٹی نہیں ہے یا یہ صلاحیت نہیں ہے وہ زیادہ دور تک فاسفورس کے آئین کو اٹھا کر لے جائے جسے ہم آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ کے پلوٹ کی لمبائی ایک اکر سے زیادہ ہے اور جیسے ہی پانی کا فلو کم ہوگا وارٹر چینل میں تو ڈی اے پی فاسفورس وہاں پہ زمین پر گرنا شروع ہو جائے گی ایک تو ڈی اے پی اگر ڈرم میں گھولیں گے تو اس کی یقصہ تقسیم نہیں ہوگی پلوٹ میں اگر اس پلوٹ کا سائز چھے کنال سے بڑا ہے میری سمجھ میں چھے کنال سے بڑے سائز کے پلوٹ میں وارٹر فلو اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ ڈی اے پی کو ڈی اے پی کی فاسفورس کو اپنے ساتھ کیری کریں وہ ڈرم میں گھول کر دی گئی ڈی اے پی ہے وہ ایک دم سے ریلیز ہو گئی وہ ساری کی ساری زمین میں چلی گئی کیونکہ زمین میں بیکٹیریا درکار ہوتا ہے اس کی سولیبلائزیشن کے لیے جو ہماری زمینوں میں جس بیکٹیریا کی مقدار بہت کم ہے وہ بہت تیزی سے اس کو سولیبلائز نہیں کر سکتے تو جتنی فاسفورس کو بیکٹیریا سولیبلائز نہیں کریں گے وہ ایک خاص مدد کے بعد زمین میں فکس ہو جائے گی اس لیے میں میں آخری دو طریقوں کے حق میں نہیں ہوں پہلے دو طریقے تجویز کروں گا اور وہ بہترین طریقہ یہ تو ہو گئی جی پہلی اپلیکیشن دوسری اپلیکیشن اگاؤ کے اکیس دن بعد اس میں کیونکہ اس وقت پودا اتنا بڑا نہیں ہوا ہوتا کہ ڈی اے پی کی اپلیکیشن ہم زمین میں نہ کر سکیں بلکل وہی طریقہ افتیار کریں گے کہ وارٹر چینل یا پانی کی نالیوں میں بکیہ ڈی اے پی کا قیرہ کر دیں گے پہلی ڈی اے پی جو ہم نے بوقت بجائی دی اگر اس کے پچھتر دن گنیں تو جیسے ہی اس کے پچھتر دن ختم ہوں گے اس کے بعد ہماری جو اکیسویں اگاؤ کے اکیسویں دن ڈی اے پی کی اپلیکیشن کی گئی وہ فاس فورس پودے کو میسر ہوگی اور وہ نوے دن تک چلے گی اس طرح ایک تو ہم مکعی کی نوے دن کی فاس فورس کی ضرورت پوری کر لیں گے دوسرا بہت زیادہ مقدار میں فاس فورس ایک ایدم اپلائے نہیں کریں گے تاکہ زمین میں موجود جو لیونگ آرگنزم ہیں یا جو مایکرو آرگنزم ہیں یا عام الفاظ میں بیکٹیریاز ہیں جو اس فاس فورس کو سولیبلائز کرتے ہیں ان پہ ایک دم برڈن آئے تقسیم کر کے دیں گے سپلٹ ڈوز اپلیکیشن کہتے ہیں اس طرح سے ہم فاس فورس کی اپنی مکعی کی ضرورت کو بہترین انداز میں تکمیل کر سکیں گے اور یہ طریقہ استعمال ہماری فاس فورس کی ضرورت اور فاس فورس کی بہترین کنزمشن میں شمار ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ کی سکرین پر آئے اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم